ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو لیزر ریو آج میں جس مووی کے ریو کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کل والے اور سوری دل والے اور یہاں پہ یہ کہنا لازمی کہ جتنی اسی مووی کی کاسٹ اچھی ہے اتنی اس کی سٹوری گھٹی ہے جیسے اس بھائی کو یہ دیکھ لیجئے اس بھائی کے موو میں صرف دو سے تین سینے لیکن پھر بھی اس کا اتنے امپورٹنٹ رول دیا گیا ہے اور وہ امپورٹنٹ کہت سہی ہے میں آپ کو بعد بھی بتاؤں گا مووی کے سٹارٹ میں ہمارا سستا ہیرو مہنگ گاڑی میں ڈرائیف کر رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ اور یہ گاڑی وہ دیجئے سے کھل موڈیفائی کی ہوتی ہے آگے چل کر ہمارا سستا ہیرو کو بہت پیاری اور بہت لمبی لڑکی دیکھ جاتی ہے جس سے لفٹ کی اپیل کرتی ہے اور ہمارا سستا ہیرو اس کو لفٹ دے دیتا ہے آگے چل کر لڑکی سے پتاتی ہے کہ آج میر انٹرویو ہے بس چیز سنا تا کہ ہمارا سستا ہیرو کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور وہ بینے کسی چیز کی پر واقعی ہے بگر گاڑی کو اتنا تیز بھگاتا ہے تاں کہ لڑکی کو دیر نہ ہو جائے انٹرویو سے آگے ان کی ملاقات ایک ریسٹرنٹ میں ہوتی ہے جہاں پہ کچھ لڑکے ایک انکل کو تنگ کرتے ہیں تو ہمارا سستا ہیرو بھی جب پڑتا ہے لڑکی کو امپرس کرنے کا چکر میں اور مسیح کی بات یہ ان کو مار بھی جیتا ہے اور وہ بھی طبیعت سے مگر ہمارا سستا ہیرو یہ بھول جاتا ہے کہ جن کو یہ مار رہا ہے وہ بڑے گینکسٹرز ہیں اور اگلے سین میں اس کو کیلہ پا کر صحیح سے پینٹی لگاتے ہیں اس کی اور اب یہ فائٹ والی بات ہمارے سستے ہیرو کے بڑے بھائی کا پتہ لگ جاتی ہے جو دکھنے میں تو بہت شریف ہے لیکن نقیقت میں بہت بڑا بدماش ہے وہ ان گرنوں کو اکیل ہی بہت بڑی طریقے سے مارتا ہے کیونکہ بہت سال پہلے یہ اور اس کا باپ بہت بڑی گینکسٹرز سے اور بہت بڑی گینکسٹرز جلا رہے تھے لیکن ہر ویلن کی ایک ہیروین ہوتی ہے جس کو برے گاموں سے بچا لیتی ہے اس کے بعد ان دونوں ہیرو ہیروین کا سین آن ہو جاتا ہے اور اب باریات ایک زبدس قسم کے گانے کی اس سین میں ہمارے ہیرو ہیروین اپنے والد محترم کو مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لڑکے کے باپ تو اس رشتے کے لیے مان جاتا ہے لیکن لڑکی کے باپ بالکل نہیں مانتا ہے اس رشتے کے لیے اور اب لڑکی کے باپ ایک پلین بناتا ہے دونوں باپ بیٹے کو مروانے کا بوس اب آپ اسٹوری کا لیول چک کرو کہ اس سیکل میں لڑکی کے باپ کی یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسی مقام پہ لڑکی یہاں پہ اچانک سیا جاتی ہے اور اب بہت سالوں بعد ان کی دوبارہ سے ملکات ہوتی ہے اب ہماری ہیروین پرشان کھڑی یہ سوچ رہی ہے کہ جس کو میں نے گولی ماری تھی میرے باپ پہ قاتل وہ تو زندہ ہے اور اب اگلی سین میں وہ بھائی آتا ہے جس کا اس مووی میں بہت خاص رول ہے اور اب یہ لڑکا مووی کے آخر میں آکے اس لڑکی کو یہ بتاتا ہے کہ ساری گلتی تمہارے باپ کی تھی اس لڑکی نے تمہارے باپ کو نہیں مارا یہ سن کر ہماری ہیروین بہت پرشان ہوتی ہے اور جا کر معافی مانگتی ہے اور ہمارا ڈیسنٹ ہیرو اسے معاف کر دیتا ہے یہ سین دیکھ کر ہماری آڈینس کے ریاکشن کو جنو تھا اور اب یہاں پہ ہو جاتی ہے ان کی ہیپی اینڈنگ اور اب مووی کا ریوی ہو چکا ہے ختم یار آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے ریویو دیکھا اور یار آپ لوگ ریویو دیکھ رہے ہو پر سبسکرائب نہیں کر رہے چینل کو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا